بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین آج کی ویڈیو میں میرا غم ناراضگی غصہ دکھ آپ کو جھلکتا ہوا نظر آئے گا اور میری طرف سے پیش کی معذرت بہت سے لوگوں کے لیے جنہیں میں آج کھلی باتیں سناؤں گا کچھ ایسی باتیں جو حکومت میں میرے دوست ہیں اپوزیشن میں دوست ہیں سپورٹس میں ہیں وہ سب لوگ ناراض ہوں گے لیکن ہوتے رہیں کیونکہ وجہ ہی ایسی ہے دو ہزار تیرہ میں جب پاکستان جنوبی کوریا سے ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں شکست کھا کر اولمپک کے لیے کوالیفائی کرنے والے راؤنڈ سے باہر ہوا تو اس رات مجھ جیسے بہت سے سرپنوں کو جو کھیلوں سے محبت کرتے ہیں خاص طور پاکستان کی کھیلوں سے انہیں نیند نہیں آئی یہ گارنٹیڈ ہے اور پھر اس رت جگہ میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور آپ اپنے آپ کو مایوسیوں پریشانیوں کا عادی بنانے لگے کہ ارشد ندیم جیسے اس میہ چنو کے اس نوجوان نے ایک مرتبہ پھر ہمیں خواب خرگوش میں ڈال دیا ایک بہر پھر سہانے خواب دکھا دیئے پھر ہمیں مسلح پر جا بٹھایا پھر دعائیں مانگنی شروع کر دی اور پھر یہ سارے خواب چکنا چور ہو گئے ٹی وی کی سکرین کے ساتھ ہم لوگ جڑے رہے رات بھر اور دیکھتے رہے سب کچھ لیکن سیکنڈ کی خوشیاں اور پھر خوشیاں چھن جانا پھر مایوسی اور پھر وہ اگلا دن جس ملک میں لوگ سوہیل عباس کو جو نہ جانتے ہو جو انٹریو میں کہتا ہے رو پڑا تقریبا کہ میں سلک بچاتا ہوں لوگ مجھے روک کر آٹوگراف نہیں لیتے انہیں پتہ ہی نہیں سوہیل عباس کون ہے شہباز سینئر کون ہے پی آئی ہے کہ دفتر میں مجھے ایک پر ملے ٹرین میں ملے ایک دفعہ ائرپورٹ پر ملاقات ہوئی کوئی ان کے ائرگر جم کرتا نہیں تھا حاکی کے فین صرف قدردان پہچان سکتے ہیں اب باقی پتہ ہی نہیں لوگوں یہ سوچیں یہ اولمپکس میں ہونے والے کیسے لوگ ہیں جو آپ کو سرے راگر ملے جو آتے ہیں تو کیا آپ انہیں پہچان سکتے ہیں ہندوستان کا گولڈ میڈل لینے والا جو چوپڑا ہے وہ اپنی حکومت کی ٹویٹ کرتا ہے کہ میں اپنی حکومت کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یورپ میں ٹریننگ کے لیے بیجا ہندوستان کا امبیسی کا جو امبیسیڈر ہے وہ مشکور ہوں اس کا کہ وہ ویزے کی مشکلات حل کرنے گیا اور ہمارا مریا چنو کا شہزادہ کھیتوں میں جو ہے وہ اپنے جو نیزہ بازی سیکھتا رہا پاکستان کی اتھلیٹوں کو دو دو محاظوں پر لڑنا غربت کے ساتھ اور پھر اس کھیل سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ سیاست پر میں اس پر ایک پوری ڈاکومنٹری انشاءاللہ تیار کر رہوں پاکستان دنیا کے وہ تمام موالک جو کہ یہ گولڈ میڈک لے کر فرق آپ کو جو نظر آئے گا کہ کس طرح اس ریسرچ میں میں بتاؤں گا حکومت کو کہ شاید کوئی فائدہ اٹھا لیں اور یہ شاید کوئی ایسا انشاءاللہ ایسا پروجیکٹ بنائیں گے اس کی پبلسٹی کریں گے کہ شاید ان کو نظر آئے کہ ہم اگلے اولمپکس میں کچھ میڈل اپنے لیے لیں کچھ اگلے اولمپکس کو دیکھ لیں غور سے یہ دیکھیں کہ یہ وہ موالک ہے کہ دنیا میں اس وقت اپنا ورلڈ ڈاڈر منا رہے ہیں میڈل ٹیلی دیکھیں آپ آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے کچھ موالک ایسے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مستقبل کے یہ وہ میڈل چلیں آپ ان موالک کی ذرا معاشی آپ کی جو سبق کو دیتے ہیں آپ کو کہ مہاری معیشت دیکھ لیں ان کا ساتھ سبر استقامت دیتا ہے حکومت کا سیاسی کردار معاشرے کی پہچان ان میڈلز کی ورہ سے آتی ہے ساری پہچان اور یہ ایک مشن کو سامنے رکھ کر یہ لوگ چلتے ہیں یہ جس طرح ایک لیڈر ہے اس طرح ایک اتھلیٹ چلتا ہے اور پھر سالہ سال منتن مندھن کی بازی لگا کر جو پرفارمس ہم سیکنڈز میں دیکھتے ہیں یہ اس کے پیچھے اس کا چار سال کا پسینہ خون لگا ہوتا ہے اس کے خاندان کی محنت لگی ہوتی ہے یہ سب کچھ آپ کو نظر رہتا ہے جب وہ وکٹری سٹینڈ پر کھڑا ہوتا ہے اس ملک کا ترانہ بجتا ہے اس اتھلیٹ کے ساتھ تو پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ تاریخ میں عمر ہو جاتا ہے لیکن دل میں عجیب سی تکلیف ہوتی ہے اور ایسے ممالک جن کا نام بھی نہیں سنا نقشے پر وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتے کہاں ہیں وہ علمپک کے میڈل ٹیلی پر ان کے نام دے کے دل سے ہوکیں اٹھتی ہیں یقین کریں صرف حاکی میں پاکستان نے ستہ سٹھ میڈل اکٹھے کی ہے دنیا بھر سے سکواش کی حالت پاکستان کا نام آتا تھا باقی ممالک صرف خانہ پوری کے لئے آتا تھا کہ یہ جیتنا تو انہوں نہیں ہے لیکن جہانگیر خان جانشیر خان انہوں نے کبھی سوچا کہ ہم نے اپنی لیگیسی قائم کی کیا ہم نے چلاک جلتے رہنا پیچھے چھوڑنا پیچھے اب ہمارے کوئی 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 تک نہیں کر سکتا پاکستان 1948 سے علمپک میں حصہ لے رہے ٹوٹل دس میڈل دیکھیں 1956 سے لے کر 1992 تک ہم نے حاصل کی ہے جس میں سے پانچ جو وہ ہیں وہ ہم نے میڈل 1956 سے 1972 تک دی جن میں دو گولڈ اور تین چاندی کے جو ہمیں ملے روم جو بہترین علمپک تھا 1960 میں پاکستان کا سب سے بہترین علمپک تھا اس میں جو میڈل ملے اور پھر ایک ریسلنگ میں ہمیں ملاتا اس وقت ایک باکسنگ میں اس کی تاریخ دیکھیں دو انفرادی میڈل ہمیں ملے صرف دو انفرادی باکسنگ اور ریسلنگ اب یہ ظلم ہے 1992 سے لے کر آج تک پاکستان نے کوئی میڈل علمپک میں حاصل نہیں کیا افسوس اس بات کا ہے کہ دو ہزار سولہ میں دیکھیں ہمارے صرف سات کھلاڑی ریو علمپک میں گئے دو ہزار بیس ٹوکیو میں ایتلیٹ مقابلے میں جو حصہ لینے کے لئے لوگ ہیں دس لوگ جا رہے ہیں مقابلے میں آپ دس لوگ جائیں گے آپ کتنے میڈل جیتیں گے اگر ہم اس کا توازن ہندوستان کے ساتھ کریں تو ان کے ایک سو چوبیس ایتلیٹ گئے ہیں زیادہ چانس میڈل کا ان کے ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں آپ کے ہر سال کم ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں کھیلوں کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس کے ذمہ دار بہت سے امامل ہیں مانتا ہوں میں لیکن میں اس میں انشاءاللہ جو پوری رپورٹ آپ کو پبلش کروں گا ورلڈ وائڈ ہم بنا رہے ہیں بڑی منت سے بنا رہے ہیں لیکن اس میں سردرت ایک نام سید عارف حسین کا ہے اولمپک کمیٹی کے صدر یہ لیفٹ نے جنرل سید عارف حسین میرے خیال میں بہت جب سے لوگوں نے ہوش سنبھالا ہے اولمپک کا انہی کا نام ہم سنتے آ رہے ہیں پرفارمنس کیا ہے زیرو بلکل زیرو اور جب آپ ایک دفعہ پرفارمنس نہیں کریں گے تو دوسری طرح رکھتے کیوں ایسے لوگوں کو اتنا لمبا عرصہ ستر سال سے یہ کومیں بدل جاتی ہیں سترہ سالوں میں یہ ان سے ایک میڈل نہیں لیا سکے اور ابھی تک سیٹ پر قائم ہے وزیراعظم عمران خان صاحب دنیا کے ایک مانے جانے اتھلیٹ ہے دنیا پوری مانتی ہے کھیلوں میں کوئی تبدیلی نہیں لیا سکے خان صاحب سے سوال پوچھا جائے وہ کہتے ہیں ہم معیشت کے مسائل میں علجے ہوئے بلا شوہ علجے ہوئے مانتے ہیں معیشت کے بہت سارے مسائل ہیں لیکن میرا سوال ہے کابینہ کے آپ کے بندوں میں کوئی ایک بھی اس قابل نہیں کہ کھیلوں کی اس کو برزمہ داری ڈالیں اور کہیں یار اس کو ہنگامی بنیادوں پر ٹھیک کرو کیا ظلفی بخاری ٹھیک نہیں کر سکتا علی زیادی ٹھیک نہیں کر سکتا ایک اشتہار لگا دیں کہ پاکستان کو علمپک ٹھیک کرنا ہے بندے چاہیے کنسلٹنٹ چاہیے فیس بلیلہ اپنے خرچے پر پوری دنیا سے پاکستانی سامنے آ جائیں گے میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں انیس سو پانوے سے لے کر آج تاک علمپک سے جتنے لوگ جڑے میں سب کو باہر نکالیں سب کو باہر فارق کریں اور بلا محافظہ ایک کمپنی کی طرح علمپک کو چلائیں اوبرسیز پاکستانیوں سے مدد مانگے آئیں ہمیں سکل دیں ہمیں کنسلٹنسی پروائیڈ کریں پاکستان میں ٹیلنٹ دونے بائیس کروڑ لوگوں میں بائیس لوگ نہیں بائیس میڈل نہیں مل سکتے آپ چار سال میں اور آپ کے صرف محنت اور اللہ پر ایمان اور یقین اور نیت کوئی آپ کو نہیں روک سکتا میرا ایمان ہے پاکستان میں ٹیلنٹ اتنا موجود ہے اور آپ بھی جانتے ہیں یہ بات پھر یہ جو بڑے بڑے نام آپ کو نظر آتے ہیں یہ ویڈیوز میں اپنے باشن شوہ بختر دیکھنے شاہد افریدی وسیم اکرم یا جاویت جتنے بڑے بڑے نام ہیں ان لوگوں نے ان لوگوں کو دیکھیں پاکستان نے نام دیا ہے ان لوگوں کو بسوں کا کسی کے پاس کرایا نہیں ہوتا تھا کسی کے پاس بوڑ کریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے کوئی جو ادھر ادھر سے مانگتا کہ کھل کے آج پاکستان کی وجہ یہاں تک پہنچیں ان کو جو نام ملا ہے جو ٹیلنٹ ان کا ضرور تھا لیکن نام انہیں پاکستان نے دیا کچھ تو واپس کریں ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے یہ ان کا ان کا اپنا پیٹ بھر چکے اپنے ریسٹرانٹ ہوتل سب بن گئے گاڑیاں گھر بنگلے بیرونے مجدہ دیں اب انہیں آپ یوٹیوب فیس بک پر بیٹھ کر باشن دلوا دیں چھوٹے چھوٹے ٹیموں کی کوچنگ ڈھونٹے رہتے ہیں سپورٹس میں بڑے نام ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں چیئر بن بننے کی کوشش نہ کریں وہاں پہ کوچ نہ لگیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ہر ایک نے کوچ بننا ہے ہر ایک نے ٹرین بننا ہے بلا معاوضہ پاکستان کی حدمت کریں پاکستان نے آپ کو سب کچھ دیئے اگست کا مہینہ اللہ کے واسطے آپ لوگوں کو شنم آنے جائے پرائیوٹ کمپنیوں کو شامل کریں بلا معاوضہ ہم لوگ سپانسر کٹھے کریں پوری دنیا سے کہیں ٹیلنٹ دونے پاکستان کا نام بنائیں خدا رہا حکومت پر ہر چیز نہ ڈالیں حکومت کا کام ہے لوگوں کو اتھلیٹس کو ایک دھانچہ بنا کر دیں کہ یہ دھانچہ ہے کاروباری لوگ شامل کریں ٹیکس میں انہیں چھوٹ دیں اور انہیں کہیں کہ آپ لوگوں نے پاکستان کے لیے آپ لوگوں نے میڈل لنا ہے یہ روز شنمندہ کروانے والے ٹیم کبھی جوے میں پکڑے جاتے ہیں کبھی نائٹ کلوبوں میں کبھی نشے میں کبھی سکینڈلز میں کبھی اس سکینڈلز میں ان کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ان اتھلیٹوں کو یہ میاں چنوگا لڑکا اس عمر میں بچارہ بھی دیکھیں اگلا سال شاید نہ کھیل سکے وہ ان کی حصلا فضائی کریں جیسے یہ ارشد ندیم ہے لیکن جو ہو گیا سو ہو گیا اب اگلا ٹارگٹ دو ہزار چوبیس لاؤس انجلس دو ہزار اٹھائیس میں سوری دو ہزار چوبیس دو ہزار اٹھائس اور دو ہزار باتیس میں بریزبن ہے میری وزیراعظم عمران خان صاحب سے تمام لوگوں سے اپیل ہے اگر آپ کو کوئی بندہ نہیں مل رہا تو مجھے رکھ لے بلا باد محفظہ اپنے پیسے لگا کے کروں گا لوگوں کو رکھیں اپنے پاس سٹرکچر منائے شرم آتی ہے ٹی وی دیتے بچوں کو بتاتے دنیا میں لوگ پوچھتے ہیں آپ کی اتنی بڑی عبادی آپ ایک میڈل نہیں لے سکتے پاکستان کا اساسہ بچنا ہے یقین کریں پاکستان کا کیا جب ترانہ بچتا ہے آپ لوگوں کے رونٹے کھڑے نہیں ہوتے کیا آپ کے دلوں کی دھڑکن تیز نہیں ہوتی اگر نہیں ہوتی تو پھر یہ ویڈیو بھی نہ دیکھیں بلکل نہ دیکھیں ویڈیو جس جس شخص کو اعتراض ہے بے شک نہ دیکھیں لیکن جس شخص کو پاکستان کے کھیلوں کی حالت پر تھوڑا سا بھی افسوس ہے اس ویڈیو کو دیکھیں بھی اور ان کو ٹیگ بھی کریں یہ جو لوگ ذمہ دار بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ان کو ٹیگ بھی کریں ان کو بتائیں کہ یار شرم کرو خدا کے واسطے اور پوری دنیا میں پاکستانی بیٹھے اٹھانوے لاکھ ان سے مدد لے لو سارے ایک ایک دو دو ڈالر دے کے آپ کو اٹھانوے لاکھ ڈالر کٹھے کر دیں گے کچھ آپ اولمپکس کے لیے بنانا شروع کریں کچھ سٹرکچر بنائیں کچھ شرم کریں دنیا بھر کے وہاں جھنڈے لہر آ رہے ہیں ہمارا نظر نہیں آتا نیرہ چوپڑا کی ٹویٹ ارشد ندیم نے دیکھیں اس نے ٹویٹ کی ببارک کی ڈیلیٹ کی اسے شرم آ رہی تھی وہ کیا کرے نیرہ چوپڑا نے اس کو آ کے کہا کہ میں نے یورپ میں ٹریننگ لی ہے تم میاں چیننوں کے کھیتوں میں کئی نیزے پھینکتے رہے ہو تم اسیلے کنفیوز اس بچارے کی باڈی لینگویج دیکھیں پہلی دفعہ تنہیں بڑے پلیٹ فارم تک وہ پہلی حمد پر پہنچ گیا لیکن پیچھے کوئی ہے ہی نہیں حمد دلانے والا نہ ریسورسز نہ نوکری اتھلیٹ کے ذہن میں صرف ایک ہی بات رزق گھر کا چولہ کیسے جائے غربت دیکھیں ان بچاروں کی شرم بھی نہیں لوگوں کو آتی خدا کی قسم کس طرح کے لوگ مجھے اور مجھے گلا صرف وزیراعظم عمران خان صاحب سے ہیں خود سپورٹسمن رہے ہیں ساری زندگی کھیلیں ہیں سب کچھ جانتے ہیں معیشت میں پرابلم سمجھتے ہیں وہ سائیڈ پر رکھیں یہ بھی آپ کے لئے بڑے ضروری ہے دنیا بھر میں نام ہے آپ کا لوگ بنائیں ٹیم بنائیں ہم لوگ تیار ہیں سارے ہم لوگ سپورٹسمن ہیں ہم سب کلے میں اچھے اچھے لیول پر پاکستان دنیا بھرا ہوا ہے لوگوں کو رکھیں کنسٹر بنائیں ٹیم بنائیں میں آپ کو رپورٹ انشاءاللہ پوری پبلش کر کے جلدی دوں گا آپ ضرور دیکھئے کہ آپ لوگ اور اس کے بعد میں اپنی چھوٹی سی انانسمنٹ بھی اپنے فیس بک کے حوالے سے کروں گا کیونکہ کچھ کھل کر باتیں اس پلیٹ فارم پر نہیں ہو سکتی تو میں اپنے یوٹیوب پر اب جو ہے وہ زیادہ محنت کرنے لگوں تین تین چار چار روزانہ کی خبریں ہوا کریں گی اور کھل کر اس پر بات ہوگی بالکل کھل کر کسی کا لحاظ نہیں انشاءاللہ وہ ضرور آپ سبسکرائب کریں اور اس کی آمدنی کا بھی ہم کوشش کریں کہ رفاعی اداروں میں اور پاکستان میں جو لوگ مستحق ہیں ان کی طرف جو اس کو شفٹ کریں گے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں نواز ہے ہمارا کام ہے لوگوں کی طرف دیکھیں اس ویڈیو کو انشاءاللہ کوشش کریں کہ عمران خان صاحب تک پہنچا دیں بڑی مربانی آپ لگی اسلام علیکم